بسم اللہ الرحمن الرحیم کچن وی دندلیب میں خوش شامدید آج آپ کو توا فش فرائی کی ریسپی بتاؤں گی توا فش کے لیے ایک کلو فش لیئی ہے اس کو سرکل لگا کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھا تھا اور پانی سے اچھی طرح سے واشکار کی خوش کر لیا ایک چھوٹی چمچ لیسن ایک چھوٹی چمچ ادرک کارن سار تین چمچ تین لیمون کوٹی ہی میٹ آدھی چمچ کالی میٹ آدھی چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ ایک چھوٹی چمچ خوشک دانیا پوڈر سرک مرچ آدھی چمچ نمک آدھی چھوٹی چمچ کشمیری میرچ لیئے میں نے یہ کشمیری میرچ آدھی چھوٹی چمچ ہے اس کو آپ نہ بھی ڈال لیں تو کوئی بات نہیں اس کے جگہ آپ فوڈ کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں بول میں سارے مسالے ڈالیں گے لیمون کراس مسالہ اچھی طرح سے میکس کر لیں فش پہ اچھی طرح سے مسالہ لگا کے تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں مچھلی کے پیس پلیٹ میں رکھیں سارے پیس پلیٹ میں رکھ کر اوپر کارنزور لگائیں باقی مسالہ جو بچ گیا ہے وہ بھی اوپر لگا دیں اس طرح سے سارے پیسوں پر لگا لیں پھر سائٹ چینڈ کر کے دوسری سائٹ پر بھی ایسی ہی لگا لیں سارے پیسوں پر ایسے لگا لیں سائٹ چینڈ کریں پانچ منٹ کے بعد صرف فرائی کریں گے تو اے بھی آئل ڈال لیں آئل گرم ہو جائے تو مچھلی کے پیس رکھ دیں درمیان ہی آنچ پر بکانے ایک سائٹ سے فرائی ہوگیں سائٹ چینڈ کریں جب یہ ہلکے براؤن ہو جائیں پھر سائٹ چینڈ کریں پہلے سائٹ چینڈ کریں گی تو فش کے بھی ٹوٹ جائیں گے سائٹ ہوگیں دوسری سائٹ سے بھی اس کی سائٹ چینڈ کریں سائٹ چینڈ کریں دو منٹ ہلکی آنچ پر پکائیں دوسری سائٹ چینڈ کریں یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے فرائی ہوگی ہے پلیٹ میں نکالتے ہیں باقی بیس بھی ایسے ہی فرائی کر لیں توافش تیار ہے ماشاءاللہ بہت ہی کرسپی اور بہت مزے کی بنی ہے یہ دیکھیں آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی تو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی